ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV میں ہوں کاکپ فارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے اینیوز ہیڈلائنز انڈیو شیر کی خیادت کو کوئی خطرہ نہیں شیر کا کہنا تھا کہ ہم کینیڈا کی تاریخ کی سب سے بڑی اوپوزیشن بنے ہیں اور اس سے آگے کی سوچ رہے ہیں ٹورنٹو میں پولس کی کاربائی لاکھوں روپے مالیت کی منشیات اور آتشی اسلحہ پرامت کر لیا کینیڈین صوبے آنٹیریو کی حکومت نئے اقدامات پر غور کر رہی ہے جس کے ذریعے ملوں کو جلد پاس کیا جوا سکے گا انڈی پی نے نئے استحاد کی مخالفت کر دی جی ٹی اے میں بارشیں اور برباری شہریوں کو دوران سفر مشکلات کا سامنا ماہرین نے احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا مشورہ دی دیا ٹرم کی مشکلات میں اضافہ موخضی کی تحقیقات کے لیے ایوان نمائندگان کی کمیٹی میں پہلی کھولی سما تائمدہ ہفتے ہوگی امریکی دباؤ مسترد ایران نے جوہری مواد کی افسود کی دوبارہ شروع کر دی عالمی جوہری مہائدے کے تحت ایران پر جوہری مواد کی افسود کی پر پابندی آئی تھی ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی 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 مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گروہ جیسے رابطہ کیجئے سکس فور سیون سیون سکس فائیف سکس تری وان وان سکس فور سیون سیون سکس فائیف سکس تری وان وان ایڈریس فائیف سکس فائیف مارکم روڈ سکار برو کچھ بات کریں گے کنزرویٹف پارٹی کے رہنمائے انڈیو شیئر کی قیادت کو کسی قسم کیا کوئی خطرہ نہیں ہے کنزرویٹف پارٹی کے ممبران نے ایک پوسٹ الیکشن اجلاس میں ووٹنگ کے دوران بفاقی قانون کی ایک شک کے نفاظ کو مسترد کر دیا جس کے تحت انڈیو شیئر کو پارٹی قائد کی حیثے سے ہٹایا جا سکتا تھا ریفارم ایک جو دو ہزار پندرہ میں کنزرویٹف ایم پی مائیکل چونگ کے جوانف سے مدارف کر آیا گیا تھا پارٹی کے ممبران کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے قائد کو ہٹا کر نیا یا قائم مقام رہنمال آسکیں کینیڈین میڈیا کے مطابق ووٹنگ جسے ظاہر نہیں کیا گیا اس کے نتیجے میں انڈیو شیئر کو اپریل میں ہونے والے پارٹی کانونشن میں اپنی قیادت کے حوالے سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شیئر نے اپنی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران انتخابات میں ہار کی وجوہات بیان کی انہوں نے بتایا کہ ہم کینیڈا کی سب سے بڑی تاریخ کی اپوزیشن بنے ہیں اور اسے آگے کی سوچ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انتخابی نتائج سے کوئی بھی مایوس نہیں ہے جبکہ ہم مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں ٹورنٹو سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں ٹورنٹو پولیس نے گنز این گینگ تحقیقات کے سلسلے میں تین مختلف کاروائیوں میں ایک درجن سے زیادہ آتشی اسلحہ برامت کر کے سات افراد کو گرفتار کر لیا ہے مزید جوانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹورنٹو پولیس نے گنز این گینگ تحقیقات کے سلسلے میں تین مختلف کاروائیوں میں ایک درجن سے زیادہ آتشی اسلحہ برامت کر کے سات افراد کو گرفتار کر لیا ہے پولیس ہیڈکوارچر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ملزمان سے برامت ہونے والے غیر قانونی منشیات کے تھیلے اور دیگر اشیاں میڈیا کو دکھائی گئیں برامت کی گئی منشیات کی مالیت لاکھوں ڈالرز بتائی گئی ہے ٹورنٹو پولیس چیف مارک سانڈرز کا کہنا تھا کہ منشیات اسٹریٹ گینگ کلچر کے لیے خاصی اہمیت رکھتی ہے شہر کی گلیوں سے منشیات کا خاتمہ گینگز کو روکنے میں ماون ثابت ہو سکتا ہے پولیس کی چانف سے تینوں تحقیقاتی کاروائیوں میں گرفتار ہونے والے افراد پر ڈیر سو کے قریب کرمنل چارجز لگائے گئے ہیں کچھ بات کریں گے کینیڈین سوبے آنٹیریو کے حکومت نئے اقدامات پر غور کر رہی ہے جس کے ذریعے بلوں کو جل پاس کیا جا سکے گا اور اہوان میں پریمیر کو سوالات سے بچنے کی اجازت بھی دے گا تاہم دوسری جانب اینڈی پی نے اس کی مخالفت کی ہے اور اسے روکنے کا ارادہ کر لیا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں کینیڈین سوبے آنٹیریو کی حکومت نئے اقدامات پر غور کر رہی ہے جس کے ذریعے بلوں کو جل پاس کیا جا سکے گا اور اہوان میں پریمیر کو سوالات سے بچنے کی اجازت بھی دے گا نامات سے کم عوام جانچ پرتال ہوگی جبکہ لبرل گرین اور آزاد امیدواروں کی جانب سے ان تبدیلیوں کو حمایت حاصل ہے انڈی پی ہاؤس لیڈر جلوی سون کا کہنا ہے کہ جیسا کہ ڈاک پورڈ نے امدہ کارکردگی کا مساہرہ کیا ہے تاکہ اونٹیری کے عوام کو ان سے متعلق یہ جانے والے فیصلوں سے دور رکھا جا سکے حکومت کے ہاؤس لیڈر پال کلینڈرا کا کہنا تھا کہ اسلاحات سے احوان کی کاروائیاں بہتر ہوں گی جبکہ آزاد امیدواروں کو بولنے کے مزید مواقع فراہم ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی تجاویز حصب اختلاف کے سامنے رکھتی ہیں جبکہ ہم نے اکیلے چلنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے انڈی پی کی ممبر سارا سنگھ کا کہنا ہے کہ فورڈ حکومت ایسے قانون کو پاس کرانے کے لیے زور دے رہی ہے جس پر پہلے کوئی مشاورت نہیں ہوئی انہوں نے اعتراض کیا کہ تجاویز میں وزیر آزم کو سوالات سے بچنے کی سہولت دی گئی ہے حالکہ انہیں سوالات کا سامنا کرنا چاہیے اور اس کے لیے مطالقہ وزیر کا انتخاب کرنا چاہیے جس کے بعد معاملے کو آگے بڑھانے دیں گے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو دائیں جی ٹی اے میں سردی نے اپنے اثرات دکھانا شروع کر دیئے ہیں جس کے نتیجے میں شہریوں کو سفر کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں جی ٹی اے میں سردی نے اپنے اثرات دکھانا شروع کر دیئے ہیں جس کے نتیجے میں شہریوں کو سفر کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انوامنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورانٹو سٹی کے لیے جاری کی گئی خصوصی وارننگ میں چدید بارش اور برف باری کی توقع ظاہر کی گئی ہے جبکہ سڑکوں پر فسلن کے سبب شہریوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے منگل کی رات متوقع سرد موسم کے پیشے نظر شہر میں نمک کے ٹرک بھیجے گئے مہک میں موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ شمال اور مغربی ٹورانٹو میں زیادہ برف باری کے امکانات ہیں جبکہ بیری کالنگ ورڈ، اوون، ساؤنڈ اور لندن میں تیز ہواوں کے ساتھ برف باری کی توقع ہوئے جہاں جمعے تک 20 سے 30 سنٹی میٹر تک برف باری ہو سکتی ہے ماہرین کے جانب سے شہریوں کو احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے جبکہ گاریوں کی سپیڈ کم اور فاصلہ زیادہ رکھنے کا کہا گیا ہے امریکی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی بودھ کو امریکی صدر کے خلاف مواخذی کی تحقیقات کے لیے کھلی سمات کرے گی یوکرین میں امریکی صفیر ویلیم ٹیلر اور نائب معاملے وزیر خارجہ جارج کینٹ بیان ریکارڈ کرائیں گے ایوان نمائندگان کی کمیٹی میں پہلی کھلی سمات آئندہ ہفتے ہوگی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی بودھ کو مواخذی کی تحقیقات کے لیے کھلی سمات کرے گی یوکرین میں امریکی صفیر ویلیم ٹیلر اور نائب معاملے وزیر خارجہ جارج کینٹ بیان ریکارڈ کرائیں گے کمیٹی کے چیرمن ایدم شرف کا کہنا ہے کہ معاملے کی کھلی سمات سے امریکی عوام کو ٹرمپ کے خلاف کیس پر اپنی رائے قائم کرنے کا موقع ملے گا الزامات کے مطابق صدر ٹرمپ نے یوکرین کی مالی امداد رو کی اور وہاں توانائی کے شعبے میں کام کرنے والے اپنے سیاسی حریف جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کے خلاف تحقیقات کے لیے یوکرینی حکام پر دباؤ ڈالا اس طرح انہوں نے اپنے حلت کی خلاف فرضی کی اور ذاتی فوائد کے لیے امریکی خرجہ پالیسی کا خیر قانونی استعمال کیا کچھ بات کر لیتے ہیں عالمی جوہری مہائدے کے تحت ایران پر جوہری مواد کی افزودگی پر پابندی آئی تھی تاہم ایران نے اقوام متحدہ کی زیرنگرانی دوبارہ افزودگی شروع کر دی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایران نے امریکی حکام کے دباؤ کے باوجود جوہری مواد کی افزودگی دوبارہ شروع کر دی ہے تفصیلات کے مطابق عالمی جوہری مہائدے کے تحت ایران پر جوہری مواد کی افزودگی پر پابندی آئی تھی تاہم ایران نے اقوام متحدہ کی زیرنگرانی دوبارہ افزودگی شروع کر دی ہے غیر ملکی خبرسان ادارے کے مطابق ایران نے گزشتہ روز اقوام متحدہ کی زیرنگرانی افزودگی دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا تاہم اب تہران حکومت نے افزودگی پر کام شروع کر دیا ہے رد عمل میں امریکی حکام کے ترجمان مورگن اور ٹکس کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے اس قسم کے اقدامات کوئی نئی بات نہیں ایسا ممکن تھا انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کی جانب سے جوہری مواد کے افزودگی میں اضافہ خطرے کا باعث بنے گا یہ اقدام تہران حکومت کی جانب سے بڑی غلطی ہوگی دوسری جانب ایرانی جوہری پلانٹ کے سربراہ علی اکبر صلحی کا کہنا ہے کہ ایران پانچ فیصد افزودگی میں اضافہ کرے گا جو جوہری تابکاری کے لیے مناسب ہے اس کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹیک ٹی وی